اللہ کیا دیتا ہے آیا اکیلہ چھوڑ دیتا ہے یا خلیفہ کو خلافت کو اللہ باقاعدہ سیف کرتا ہے حفاظت کرتا ہے پروینٹ کرتا ہے اٹیک سے وساویس سے تو فوراں عجب جب اللہ رکھا وَالَا يُمَكْنَنَّا لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِرْتَزَا لَهُمْ جنہیں اللہ خلافت کا منصب دے دیتا ہے انہیں ان کے پسندیدہ دین میں ان کے محبوب دین میں انہیں تنقیم عطا کرتا ہے اگر آپ کسی ایسے شخص کو خلیفہ بنا لیں گے کہ جس کا اپنا پسندیدہ مذہب اور ہو جو بادل ناخاستہ تلوار کے در سے ادھر آ گیا ہو مثال کے طور پر تو پھر یہ محبوب دین اگر ان کا مرتضی دین اگر ان کا اسلام نہیں ہے تو یہ خلافتِ الہیہ نہیں ہوگی اس لیے کہ اللہ کافروں کو تھوڑی خلافت دیتا ہے خلافت تو مسلمانوں کے لیے لائی جا رہی ہے جو خود ہی محبوب دین غیر اسلام رکھتا ہے وہ مسلمانوں کا خلیفہ تھوڑی بنے گا تو آپ ذرا الفاظ پر غور رکھیں مکن یمکنوں کا مستر ہوتا ہے تمکین تمکین کا مطلب ہوتا ہے قدرت طاقت ٹوٹل پاور ٹوٹل سٹرنٹ ہنڈر پرسنٹ سٹرنٹ دے گا اللہ ان کے دینِ مرتضی میں جو دین بھی ان کے لیے مرتضی ہے اور تمکین بھی ان کی ملکیت ہوگی سمجھے ہیں خلافت میں دو چیزیں آگئیں ایک تو یہ ہے کہ دین مرتضی ہو اور دین وہی ہو جس کی دین کے ماننے والوں کی خلافت ہے اس لیے کہ ایمان اور عملِ صالح کی شرط آگئی ہے دین میں اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس تمکین ہو اب تمکین کا جا کے دیکھیئے گا جتنے مفسر ہیں سب نے ایک بات رکھی ہے مشترکہ کہ اس تمکین سے مراد موجزہ ہے کہ خلیفہ صاحبِ موجزہ ہو اب میں پوچھتا ہوں جتنے خلیفے میرے بھائیوں نے آج تک بنائے ہیں کوئی ایک بتا دے کہ جس نے ادنا سا موجزہ دکھایا ہو کچھ مرادہ فرمارے ہیں اس کو قدرت ہو پاور ہو سٹینٹ ہو اس کے ہاتھ میں موجزہ ہو اچھا موجزہ معلوم ہے ہوتا کیا ہے معجزہ کہتے ہیں وہ واقعہ وہ ایونٹ یا وہ سرکمسٹانسز کہ جن میں لوگ آجز ہو جائیں توجہ فرمائیے گا معجزہ لوگوں کو آجز کرنے والا کام جو لوگوں کو آجز کر دے تو اب ایک بات اور تیہ ہوگئے کہ خلیفہ خود کبھی آجز نہ ہوگا لوگوں کے سامنے توجہ اس لیے کہ اس نے دوسروں کو آجز کرنا ہے تو بھئیہ جس نے یہ کہا کہ اگر فلانہ ہوتے تو میں حلاق ہو جاتا جب خود ہی موجز ہے خود ہی آجز ہے تو دوسروں کی عجز کو کس طرح ختم کرے گا حلیم علی خلق بولا علی مولا حلیم علی سبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا نرہ خیدری نرہ تو تمکین کا معنی موجزہ اور موجزہ کا مطلب جو دوسروں کو لوگوں کو آجز کر دے تمہیں جو فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ وہ آسا اس نے جادو گھروں کو بھی آجز کر دیا اس لیے موجزہ ہے ملادہ فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ کی تورات اس کے مقابل پہ کوئی فسیح و بلیخ تورات کے مقابل پہ آیت نلہ سکا یہ خود موجزہ ہے تورات خود موجزہ ہے حضرت موسیٰ کا ہارٹ لائن پہ بات کرنا خود موجزہ ہے اس لیے کہ لوگ آجز ہو گئے نمرود کی بھرکتی ہوئی آگ میں ابراہیم کا چلا جانا یہ نمرودیوں کو آجز کرنے کی دلیل ہے یہ خود ایک موجزہ ہے سفینہ نو کا بغیر ریسورسز کے بچ جانا یہ خود موجزہ ہے اس لیے کہ جو جو آجز تھے وہ دوب گئے جو موجز رہا تھا وہ پار ہو گیا اللہ اکبر ٹھیک ہے جناب دین ہے مرتضی اور تمکین ہو گئی ان کے لیے دین کو وہ ایک بات اور سمجھ میں آگئے کہ دین مرتضی کی جو شرط رکھی مرتضی یعنی جسے پسند کیا گیا ہو آپ کے مولا کے لقب ہے نا مرتضی کیوں اس لیے کہ ان کو پسند کیا گیا ایک مجھول شجرہ مجھے مل گئے یوکے میں اور وہ فرمانے لگے کہ یہ بتائیں یہ آپ کے علی مرتضی کیوں ہیں ہم تو نہیں چاہتے انہیں میں نے کہا یہاں بدبودار کی تو بات ہی نہیں ہو رہی یہاں جبریل کی بات ہو رہی ہے کہ جبریل میرے مولا کو چاہتا ہے میکائن میرے مولا کو چاہتا ہے اسرافیل میرے مولا کو چاہتا ہے اسرافیل میرے مولا کو چاہتا ہے یہ فرشتوں کی پاک چاہنے کی بات ہو رہی ہے اور اسراف المخلوقات کی ہے پست مخلوق کی تو بات ہی نہیں یہ تو عیب ہے میرے امام کے لیے کہ آپ جیسے مجھول شجرہ اسے چاہیں بلکہ میرے امام کا اسٹینڈر یہ ہے جہاں شجرے پہچانے جاتے ہو وہاں محبت ہی نہیں شروع ہوتی ہے وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَوْ اور اللہ انہیں کیا دے گا موجزے کے علاوہ دینِ مرتضاء کے علاوہ تمکین کے علاوہ اور کیا دے گا ان کے خوف کو آمن میں بدلے گا آپ سمجھ رہے ہیں بات ان کے خوف کو خلافت انہیں جائے گی کہ جن کے خوف کو اللہ آمن میں بدلے گا تو پتہ چلا خوف ضروری ہے توجہ رہے خوف لوگوں کی طرف سے ضروری ہے تاکہ وہ آمن میں بدلے تو دنیا کو پتہ چلے کہ دراصل یہ خلیفہ ہے کہ جس خلیفہ کے وقت وقت مولیت بہل عرض و قسطن و عدلہ کما مولیت بہی ظلمن و جورہ وہ ایسا خلیفہ ہوگا کہ جس کے دور میں آمن اتنا ہوگا کہ وہ عشر قتل عرض و بنور ربہ ہر زمین کا کونہ کونہ اللہ کے نور سے چواک اٹھے گا اور ہر جگہ دہشتگردی ختم ہو جائے گی اور آمن کا دور دورہ ہوگا ایک بات اور طے ہو گئی کہ خلافت میں دہشتگردی کا کوئی تعلقی نہیں ہے دہشتگردی وہاں ہوتی ہے جہاں خلافت باطل ہو اور آمن وہاں ہوتا ہے جہاں خلافت برحق ہو وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعُدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا بارِ الٰہا اب ذرا یہ بھی بتا کیونکہ اس عشرے میں ہم نے تیہ کرنا ہے شرائطِ خلافت کو بھی اوصافِ خلافت کو بھی اور یاد رکھئے اسی عشرے میں ہم یہ بھی تیہ کریں گے کہ خلافت دو قسم کی ہوتی ہے ایک خلافت طیب ہے اے خلافت خبیص ہے اے خلافتِ الٰہیہہہہہے اے خلافتِ ابلیسیہ ہے اے خلافتِ خیر ہے اے خلافتِ شر ہے اے خلافتِ الاسلام ہے اے خلافتِ الکفر ہے اے خلافتِ الائیمان ہے اے خلافتِ النفاق ہے اے خلافتِ التقوی ہے اے خلافتِ الفسوق ہے یہ دونوں اسٹینڈر آپ کو ساتھ ساتھ ملیں گے تاکہ پتہ تو چلے اس تھیسز کو جب بیان کر کے جائیں تو کم از کم انسان کا لیول ڈاکٹرل ڈگری جتنا تو ہو جائے کہ خلافت میں اب ہم پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں دنیا کی جتنی خلافتیں ہیں ہم نے نو مجلسوں میں ڈسکس کر دی کچھ ملادہ کر رہے ہیں آپ حضرت تو کیا کہا کہ انہیں اللہ کیا دے گا انہیں اللہ دے گا موجزہ انہیں اللہ نے عطا کیا ہے دین مرتضہ ان کے خوف کو آمن میں بدل دے گا اچھا ان کی سائنس کیا ہے اوساف کیا ہے سورہ نور کی پچپنویں آیت میں کہا ان کی پہلی سائن توجہ رہے وہ ایمان کے علاوہ ایمان تو کہہ چکے نا ایمان اور عمل سالح اب اس کی کلیریفکیشن ہو رہی ہے کہ کیسے پتا چلے یہ جو خلافت والے ہیں یہ مومن بھی ہیں عمل سالح والے بھی ہیں یہ تھیونی تھی اب پریکٹیکل دیا کہ پریکٹیکل میں کیسے دیکھو لیکن مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے کہ ساری دنیا کلمہ پڑتی قیماتا قیماتا